موسیقی جب پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلٹنٹی اکل اڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریونیو محمد کاشف ڈوگر کی زیر صدار تر ڈسٹرک پرائس کنٹرول کمیٹی کا جلاس منقود ہوا اجلاس میں اشیاء خورد و نوش اور سبزی و فلو کی سست نرخوں پر فرامی کا جائزہ لیا گیا اڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریونیو محمد کاشف ڈوگر نے اس موقع پر کہا کہ وزیر اللہ پنجاب کی طرف سے دی گئی سبسدی سے عوام مستفید ہو رہی ہے حکومت پنجاب کی ادایت پر عوام کو رلیف فرام کرنا روزانہ کی بنیاد پر کوشہ ہیں روزانہ کی بنیاد پر اجلاس اور وزٹ کر کے اشیاء خورد و نوش کی رہتی نرخوں پر فرامی کا جائزہ لیا جا رہا ہے عوام کو دس کلو گرام آٹے کے تھیلے پر ایک سو ساٹھ روپے ریت مل رہی ہے ہول سیل پوائنٹس پر کی بیس روپے کم قیمت فرام کیا جا رہا ہے بیہاری میں تین دکانوں پر بیس روپے کم ریٹ پر کی فرام کیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ بڑے سٹورز پر ڈی سی کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں ڈی سی کاؤنٹرز پر عام لوگوں کے لیے سست نرخوں پر اشیاء خورد و نوش فرام کی جا رہی ہے تمام سرکاری دارے عوام کی فلاہ کے لیے کوشہ ہیں گراف روشی اور ذخیرہ اندوزی کی کسی کو جات نہیں دی جائے گی پرائس کنٹرول مجسٹیٹ گراف روشوں کے خلاف بلا تفریق کاروانیاں جاری رکھیں عوام کا مفاد سو سے پہلے تاجر برادری حکومتی سبسڈی سے عوام کو رلیف پہنچانے میں تاون کر رہی ہے اڈیشنل ڈریکٹر لائف سٹارک ڈاکٹر زاکر علی ڈپٹی ڈریکٹر اطلاعات میاں نایم آسم ڈی او انڈسٹری آبدہ حنیف ایم پی اے میاں ساکب خرشید کے نمیندے میاں نیرب خرشید ڈاکٹر حسن اقبال چودری انسپیکٹر اقدس علی انسپیکٹر مارکٹ کمیٹی جمشید اقبال صدر کرینا اسیسیویشن محمد اسلم مدنی اور دیگر مجود تھے جی کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد شمون نظیر ویہاڑی خالہ اب دس روپے میں سب سے زیادہ پاوڈر جو بنائے جھاگ زیادہ اور نکالے داغ زیادہ آج تو بڑے چمک رہے ہیں واہ کیا بات ہے بونس کی